برسگیر پاکو ہند سے پہلے بنایا گیا راجہ رنجیت سنگھ کا گردوارہ جہاں پر آج بھی سونے اور زیورات کی دیگیں موجود ہیں اس گاؤں کے رہائشی میرے ساتھ موجود ہیں جن کا بچپن بھی یہاں پہ گزرا اور انہوں نے ساری چیزیں یہاں پر بچپن سے یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں اور مانیٹر کرتے آ رہے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کی کیا انفرمیشن ہے اس گردوارے کے بارے میں چاہی میں نے اے دسو کہ تسی اتھے قدوں تو رہ رہے ہو کی نام ہے دھوڑا میرا نام روز خان ہے چاہی روز خان صاحب میں نے اے دسو توڑی عمر کتنی ہے تو کتنی دیر تو اتھے رہ رہے ہو میری عمر تقریباً اٹھالیس سال ہے اور ایتھوں دے اسی رائشیاں ایتھوں دے ہی پیداشیاں اور اے جو گردوارہ اے ایتھے ہی میری یعنی نوکری بھی ہے ڈیوٹی ہے اچھا منوی دسو کہ ایک گردوارہ کدو بنایا کن نے بنایا کی اندے بڑا جانتے ہیں سارا اینا زیادہ نہیں اسی جان دے لیکن جدوں دائیں بنیائیں ہندوستان پاکستان بڑن تو پہلے دائی ہے انجے اے آہ اس ویلے دا سانو نہیں پتا انہا ان لم نہیں ہے گا لیکن اسی انجی دیکھ رہے ہیں اندے بارہ کمرے سیاں تقریباً چھے کنار رکبہ سی اچھا اے چھے کنار رکبے دے ویچ موجود سی تو دو بارہ کمرے سی تھی ایس ٹھوٹا جب برج رہا گیا ہے باقی کمرے وغیرہ سارا لوکا نہیں ٹاٹو دیتے نے اور با سینی کو یہ رہ گئی ہے جڑے نا حکومت بھی نہیں انہوں گران دین دی اور جڑے ساڈے صاحب صاحب وہ بھی انہیں گران دین دے لیکن پھر بھی بائی چانہ صاحب نے دیکھے نے بھی جگہ جگہ کھڑے وغیرہ سونا وغیرہ لب دینے اچھا اندے بارے کیا جانتا ہے کہ اتھے سکھ کھائے سی اور اتھو سونے دیا دیگام ہی لے کے گیا سی بڑا سارا سونا تھی زیورات لے کے گیا سی سارا رات نو آئے نے اور رات نو ہے وچونٹ آیا ہے وہ پٹ کے جو بھی لے گئے نے واقعی دے گان دے نشان صاحب ہا سیدہ یعنی دوسرے دن یا تیسرے دن لالوں دیکھیا ہے انجی سی وی جی میں ہونی کو ہی لے کے گیا ہے اس تو بعد ہے جڑے کینی دیر پہلے تھے سکھا ہے اسی تو کوئی آئیڈیا کنہ کو سونا تکریباً دوہزار اٹھ یعنی کہ اس اکھ زیورات تے دیگام لے کے گیا سی دھن پکا پتا ہے اس تو بعد کنے لوگیں تھے آکے سونا تکریباً اس تو بعد سارا تین سال ہو گئے نے پھر سے کھائے نے اور اونا دوکھ ہو جی کتے لے ہندے سی تین جانے واپسی سفید گڑی چے آئے نے اونا نے تو اکانے جے توڑے نے جتھے ہو کتے انو پتا نہیں کی کہندے سی اونا نقشہ جا بچھایا ہے نقشہ جا بچھا کے جو کتے انو کہندے سی کتے ہوتھے نشان مار دے سی یعنی پٹ دے سی وہ کانے گاڑ دے سی کانے گاڑ کے اور اوٹیچ موبیل تے تصویر بنا کے لے گئے نے اس تو بعد وہ نہیں آئے یعنی اوہ کشی نہیں لے کے گئے سی سونا وہ جڑے بندے تھے نایا اوہ کشوی نہیں لے کے گئے اوہ اوٹیچ موبیل تے نقشہ ہونا دے کول مجود سی اور سارا یعنی کہ ڈیٹا لے گئے نے بچپن تو تُسی ان ویکیاں سی تُسی کہہ رہا ہے جی رکبہ بھی ہے سی چھیک نال دا فیر بارہ کمرے بھی سی ہاں جی ایک کنی دیر بعد ختم ہو گیا سی تے بھائی ویچ ایس ٹرم آسے پاس سے جنگلات میں سا بھائی وغیرہ بھی نہیں کر دے اے کسی نے سر تقریباً جدو ہویا ہے نا کوئی لالو تُسی سن نڈین میں اوہ اس ویلے گرا دیتے گئے نے اچھا امام نہیں تے لوکیاں جڑے گندیاں دے نے اوہ اٹھاں پاٹ پاٹ کے جڑے لے گئے مکان تے اوہ ناوہ دے مکان بنا لے سی کہہ رہے سو کہ جدو بابری مسجد شہید کیتا گیا سی اوہ سبا دا کے اندے دے بھی اوہ ہاں جی ہون دے فی جدو بابری مسجد شہید ہوئی ہے فیر ادھر دے جڑے اپنے سکولاں دے کال جاندے منڈے سان اوہ بڑے یعنی کہ جذبے تے آئے اور انہ نے بڑا انہو توڑ پھوڑ کیتا ہاتھوڑیاں آلوی اور وٹیاں آلوی ہون اندی آسے پاسے کوئی سونا وغیرہ ہے یا کوئی لوگ چاندے ان ایتھوں دے کہ انہوں نے پتا ہوئے کہ کہن دے ان کے واقعے ہی یہ تھے سونا زیورات حالے بھی موجود ہیں اندی آس پاس بڑیاں سرنگا ہے سرنگا نہیں ہے ایتھے کوئی کمرہ دا دینے اس باب منب دا جن دے بینک نہیں سان اور سارے جڑے پوجہ کار دے سی اندے کول راکھ دے سی سی اوہ آف دے کمرے دے جاندہ سی لیکن اس کمرے دے کہندے نے بار دا گیٹ سی اور اندر کوئی گیٹ نہیں سی پتا نہیں ہے اس کمرے دا نہیں پتا چلیا کسے نو کوئی پتا نہیں چلیا ناظرین یہ گردوارہ اس وقت بلکل اپنی خستہ حالت میں ہو ہو چکا ہے اس کے آس پاس بھی کمرے ہوا کرتے تھے جو کہ ابھی بالکل گھرا دیا گئے اور اس کے آس پاس تقریبا ابھی یہ جنگلات کی شکل میں درخت موجود ہیں اور آس پاس میں لوگ یہاں پر اپنی کھیتی باری کرتے ہیں